حسبی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے دور میں یہ کام کیوں نہیں ہوتے تھے میں کہتا ہوں جھوٹ ہے صحابہ اکرام بھی سرکار کے میلاد کی خوشی منایا کرتے تھے سرکار کی تشریف آوری کی خوشی وہ بھی منایا کرتے تھے مگر ان کے دور کا طریقہ جو ہے وہ اس طرح ہمارے آج کے طریقے کے مطابق نہیں تھا ہمارا طریقہ اس سے مختلف ہو گیا یعنی اس کے اندر بڑی ترقی آگئی ہے اس زمانے کے اندر اتنی ترقی نہیں تھی لیکن اصل بات یہ ہے کہ خوشی کا دل سے خوشی کا محسوس کرنا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا یہ شرط ایمان ہے اور یہ اصل فرض ہے تو یہ تو انہوں نے ادا کیا ہے جیسا کہ ابھی میں نے سنباز شیف کے روزے کی میں نے مثال دی ہے تو اس لیے یہ کہنا غلط ہو گیا لیکن یہ بات ایک بڑی عجیب بات ہے کہ پہلے نام قرآن عدیث اور قرآن اور سنت اور اجمع اور قیاس کا لیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دلائل شرعہ ان سے مسئلہ ثابت کروا ان سے مسئلہ ثابت کر دیا تیارٹہ گلدیاں نہیں کیوں ہوئے اس طریقے سے اب سوال کر دیا جی فلاں نے کیوں نہیں کیا فلاں نے کیوں نہیں کیا فلاں نے کیوں نہیں کیا اچھا بھئی فلاں فلاں کے کرنے یا نہ کرنے کے ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں اور یہ مسئلہ کی کس نے کیا کب کیا یہ مسئلہ کچھ نہ کچھ واضح ہو بھی چکا ہے لیکن حقیقت ہے کہ یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ مسئلہ تاریخ کا ہے کہ کس زمانے میں کیا ہوا کس زمانے میں کیا نہیں ہوا اس مسئلہ کا تعلق اسٹری کے ساتھ ہے ہم اسٹری کے مسئلے کا جواب دینے کے ذمہ دار نہیں ہیں ہم یہ بتانے کے ذمہ دار ہیں کیا ہم سے پوچھو کہ شرح شریف کی روشنی میں کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے اور یہ ضروری نہیں کہ دنیا کے سارے جائز کام کسی ایک زمانے کے لوگوں نے کیے ہوں یہ کوئی ضروری نہیں کیونکہ ہر زمانے کے اندر خوشی کا مہیار بدل جاتا ہے ایک وہ زمانہ تھا جس زمانے کے اندر یہ روشنی کا انتظام نہیں ہوتا تھا بڑا مشکل تھا روشنی کا انتظام کرنا تو اس زمانے کے اندر خوشی کے اظہار کے لیے لوگ روشنی بغیرہ جو ہے اس کا انتظام نہیں کرتے تھے مگر آج کے زمانے کے اندر تو روشنی بہت زیادہ ہے آج کل تو لوگ کیا نام ہے وہ سین میں اور تھیٹر جو ہیں ان کے اوپر اور پٹرول پمپوں کے اوپر پتہ نہیں اور اپنی دکانوں پر کتنی بجلی کی روشنی کرتے ہیں تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاد پاک پر ہم روشنی نہ کریں ہر زمانے کی حکام علیہ دہ ہوتی ہیں مگر شرط یہ ہے کہ ان چار میں سے کسی ایک کے اندر ثبوت ہو جب تک ہے اس وقت ہمارے ساتھ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا اور اگر کوئی اس کے باوجود انکار کرنا چاہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کرائیں